سائنس کی دنیا میں نئی ریسرچ ہو رہی ہے ترقی کے نئے پائیدان ٹھونڈے جا رہے ہیں شریر کے ہر حصے کی اپیوگتہ پر کھوج جاری ہے ایسی ہی ایک سنجیونی ہے جو ہر کسی کے شریر میں موجود ہے اور اسے فیوچر آف میڈیسن کہتے ہیں کیونکہ اس سے ایسی لا علاج بیواریوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے جن کے لیے اب تک کوئی دوائی نہیں بنی ہے اس سنجیونی کا نام ہے سٹیم سیل کیا ہے سٹیم سیل کی کراماتی طاقت کا فارمولا اور کیسے ٹھیک ہوں گی سٹیم سیل سے لا علاج بیماریاں جانیں گے آج کے جاگو انڈیا میں اپنے بچوں کے بھوششے کے لیے ماں باپ ان کے جنب کے سمیں پیسے جمع کرتے ہیں تاکہ بڑا ہونے پر یہ پیسے ان کے کام آسکیں لیکن اب کئی ماں باپ اپنے بچوں کے جنب کے وقت ایک اور انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یہ انویسٹمنٹ ہے بچے کے خون کا جو آگے چل کر نہ صرف اس کے بلکہ پورے پریوار کو کئی لا علاج بیماریوں سے دور رکھے گا ملیے ملہوترہ پریوار سے کچھ ہی دن پہلے اس پریوار میں ایک ننہا صدت سے شامل ہوا ہے ممی پاپا کو اس کے بھوششے کی چنطہ اس کے جنب سے پہلے ہی ہو گئی تھی تب ہی تو انہوں نے بچے کے جنب کے سمیں اس کے سٹیم سیلز سرکشت رکھا دیے سٹیم سیلز خون میں موجود وہ سیلز ہوتے ہیں جس کے ذریعے بچے کے شریر کا نرمان ہوتا ہے انہیں سٹیم سیلز کو بینک میں سرکشت رکھانے کا مقصد ہے کہ آگے چل کر اس بچے کو اگر کسی ایسی بیماری نے جکڑا جس کا علاج ٹرانسپلانٹ سے ہی ممکن ہے تو یہی سٹیم سیلز بچے کے لیے سنجیونی ثابت ہوں گے ساتھی یہ سٹیم سیلز پریوار